ایٹی ایس کے ذریعے عمر گوتم کی گرفتاری کے بعد دھرمانترل کے روز بروز نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر فرضی پائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اپنا دھرم بدل کر اسلام اپنایا ہے وہ کھل کر عمر گوتم کے سمرتھن میں کھڑے ہو رہے ہیں خود ویڈیو جاری کر ان کا سمرتھن کر رہے ہیں اور اتر پردیش پولیس اور ایٹی ایس پر ترہ ترہ کے آروپ لگائے جا رہے ہیں ایسے میں ایک نیا معاملہ شکروار کو میرٹ کے کنڈالی تھانا چہتر کے موخ خاص نوازی تارہ چند پر دھرمانترل کا آروپ لگاتے ہوئے ہندو سنگٹنوں نے چوکی پر ہنگامہ کر دیا آروپ لگایا کہ تارہ چند مقدمے میں پیروی کرانے کے لیے دھرم پریورتن کر تاہر بن گیا وہیں شنیوار کو تارہ چند کے دھرمانترن کے معاملے میں ایک نیا موڑا گیا پولیس نے تارہ چند کی داڑی کٹوا دی تارہ چند نے بتایا کہ جیل کی جس بیرک میں وہ بند تھا اس میں پچاس مسلم رہتے تھے انہوں نے ہتیا والے کیس میں اس کی مدد کی عثمان نام کے ایک قیدی نے ایسے میں اس کی مدد کی جب پریوار کا کوئی بھی ویکتی اس کے سمرتھن میں نہیں آیا تارہ چند کا کہنا ہے کہ کئی سال تک اس کے پریوار والوں نے کوئی مدد نہیں کی نہ تو اس کی زمانت کرائے گئی اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے جیل میں آیا ایسے میں عثمان نے اس کا ساتھ دیا اس کی زمانت میں مدد کی اور کیس کی پیروی عثمان کے ذریعے کی گئی لیکن اب اول جلول الزامات لگایا جا رہے ہیں خاص طور سے ہندو وادی سنگٹھن اس پورے معاملے کو لے کر پولیس پرساشن کے خلاف دھرنا پردشن کر رہے ہیں پولیس چوکی پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے کس طرح سے دھرم پریوارتن ہوا حالکہ تارہ چند نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے کوئی دھرم نہیں اپنایا ہے بلکہ اس نے صرف دھاڑی رکھی ہے اور نماز ادا کرتا ہے نماز ادا کرتے ہوئے اس کو سکون ملتا ہے کیونکہ جس جیل میں وہ تھا وہاں پر مسلم قیدی تھے اور وہ سب لوگ نماز ادا کرتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی وشفندو پریشت مہانگر سنگٹن منتری گورپ پرتاب کا کہنا ہے کہ رام چندر انے لوگوں کو دھرمانترن کے لیے اکسا رہا تھا گرامیرون نے اس کا ویروت کیا اور وجہ پہنچی پتا چلا کہ جیل میں خردولہ تھانا چہترے کے ایک گاؤں کا مسلم سمودائے کا یوگ بھی بند ہے جس نے اسے دھرمانترن کرنے کے لیے پیسے دیے اور ہتیا کے مقدمے میں اس کی مدد کی جیل سے باہر آنے کے بعد تارا چند کی ویش پوسا اور لہجہ بدلہ ہونے کا آروپ ہے تارا چند دوہزار سترہ سے ہتیا کے معاملے میں زلہ جیل میں بند تھا انیس ماہی دوہزار اکیس کو پیرول پر باہر آیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کا کہنا ہے سی او کٹھور برجیش سنگھ کا کہنا ہے کہ تارا چند سے بھی پونچ تاج کی گئی ہے اس کا کہنا ہے کہ کیس میں مسلم یوک نے اس کی مدد کی ہے جیل میں بند رہتے سمیں اکت یوک سے باتچیت ہوئی پولیس گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی آئے گی درمانتر کرانے کا آروپ ہندو سنگھن کے کارے کرداؤں نے لگایا ہے جس کی ایک تحریر منڈالی تھانا پولیس کو دی گئی ہے پولیس معاملے کی جانچ پرطال کرنے میں لگی ہے جو صحیح ہوگا اس کے آدھار پر کارروائی نشچت طور پر ہوگی جیل سے بھی جانکاری لی جائے گی بیرو ریپورٹ نیوز میکس